موسیقی موسیقی ٹھیک نہیں کر سکتے سابق وزیراعظم شاہد خاکان کی گھنگرج سازش کر کے لیگی حکومت نکالی گئی احسن اقبال کا ردی عمل کہا وزیراعظم کشکول پکڑ کر بھید مان رہی ہیں ان چوروں کا ان لٹیروں کا اعتصاب ہوگا جنہوں نے بارہہ اس ملک کو لوٹا ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ ویویلہ کیا جا رہا ہے ملک روتنے والوں کو حساب دینا ہوگا چیزیں سامنے آنے پر ویویلہ کیا جا رہا ہے موامن خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس مراز سعید نے کہا ملکی خزانہ خالی مگر سابق حکمرانوں کے اکاؤنٹ پر تشارے گئے ماضی کے قرضوں سے متعلق کمیشن بنائیں گے شیئرمن سینٹ کی اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق سے ملاقات سابق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماع پر باق چیت لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ کل اپوزیشن رہنماوں کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا پیپس پارٹی آجل و یدیر میں عوامی طاقت دیتائے گی جلسے کی تیاریاں مکمل بلاور گھٹو خطاب کریں گے حکومت نے عوام کو ریلی فرہم نہ کیا تو تنگ آمد بجنگ آمد خوششاہ کا انتباہ وفاقی حکومت کا اسٹیل ملز کو لیز پر دینے کا فیصلہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کہتے ہیں نشکاری کمیشن ادارے کی لیز کا کام کرے گا حکومت نے زیرو ریٹنگ خاتم کرنے کا فیصلہ کر لیا چرمیر دیار شبر زیدی کا فیصلہ بات نے خطاب کہا حراسہ کرنے والوں کو ادارے میں رہنے نہیں دیں گے دو ہزار اٹھارہ کے ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں دو اگست تک توسیر ڈالر کے قدر میں مسلسل اضافہ چالیس پیسے اضافے کے بعد ایک سو ستاون روپے بتیس پیسے پر بند پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی منفی رجھان ہنڈرڈ انڈیکس چار سو سنتالیس پوائنٹس کمی کے بعد پہتیس ہزار ساتسو بیالیس پوائنٹس پر بند انجمن تازیران کا تیرہ جلائی کو ملگیر ہرتال کا اعلان مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دورانیاں بڑھایا جا سکتا ہے سیلس ٹیکس کے خلاف کچھلاوات میں تاجروں کی دو روزہ ہرتال مردان میں ماول مزدوروں کا احتجاج کمشتر کی دفتر کے سامنے دھرنا خرافی سمیت سندھ بھر میں نرسز کے ہتجاج پر سبائی حکومت کا رد عمل نرسز کی پروموشن کا فیصلہ کر لیا گیا تعلیم کے مطابق نرسز کو ترقی دی جائے گی محکمہ صحت کا فیصلہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے نرسز برات کی تفصیلہ مانگ لی غزر میں پانچ روز سے گلیشیر کا پھٹلاو دریا غزر اور ندین آلے بھی پھر گئے دریا کے کٹاؤ سے ذریع زمین زیرہ متعدد دہاک کا رابطہ منقطع شیر قلعہ نادی میں رابطہ پل بہتیا مجھاپے کا شکار نور حسن لہور کے نیجی اسپتال میں انتقال کر گیا آئی سی یو کے باہر توڑھوڑ کی وجہ سے موت ہوئی ڈاکٹر ماس کا بیان بیٹے کا کہنا ہے ہنگامہ آرائی میں آکسیجن لائن ٹوٹ گئی تھی میت آبائی گھر سادے کا بات پھیج دی گئی تحریک عزابی کشمیر میں نئی رو پھوکنے والی نوجوان کمانڈر برہان باہی شہید کی تیسری ورسی مخوضہ وادی میں ہرتال مزفر آباد میں بھی عوام نے بانی شہید کو سلام پیش گیا برہان عوام کے دلوں میں زندہ ہے دفتر خارجہ کا رد عمل حق خود ارادیہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مشال ملک کا پیغام جی بلکل اگر ہم بات کریں شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کی تو غیر قانونی تعمیرات کیا گھڑ بن چکا ہے اس وقت یہ شہر کو خاص طور پر وہ علاقے جو کبھی ماضی میں پوشش علاقے ہوا کرتے تھے جیسے جمشیٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے اسی طرح ناظم آباد نورت ناظم آباد پی سی ایچ ایس کراچی ایڈمن سوسائٹی یہ وہ علاقے تھے جہاں کروڑوں روپے کے بنگلے ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر بلڈر مافیا نے اور ای اپریشنز بنا دی ہیں یونرز بنا دی ہیں بہت سے سوالات ہیں اس حوالے سے ڈیریکٹر ڈیمولیشن ڈپارٹمنٹ سجاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد خان صاحب سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے جب یہ گر گئی تھی یہ بلڈنگ گرا دی تھی رمزاد المبارک میں تو ایک بار کیوں آباد ہوئی اور وہ کون لوگ ہیں اس بی سی اے کی وہ کون سی کالی بھیڑے ہیں ایسی جو اس غیر قانونی تعمیرات کا حصہ ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی زفر حسن صاح نے جب سے لاسٹ منڈے سے چارج لیا ہے اور ان کے سخت ہدایتی اپریشن فیڈل بی ایڈیا میں لیاقت آباد میں نورت ناظم آباد میں لیاری میں اور جمشید میں جمشید ون ٹو اور گلشن ون ٹو کنٹینیسٹی اپریشن چل رہا ہے اور جز دن سے انہوں نے چارج دیا یہ اپریشن جاری ہے سجار خان صاحب یہ بتائے گا سبائی وزیر بلدیات سعید غنی کتنا تعاون کر رہے ہیں کیونکہ بلدیات کے وزیر ہیں سبائی وزیر ہیں اور کہا جیے جاتا ہے کہ کراچی ایڈمیسٹریشن سوسائیٹی میں ان کے بھائی کی اپنی کنسٹرکشن چل رہی ہے سوالے سے کیا ہے کم دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے ڈیمالیشن چل رہی ہے اور صبح سے میں ڈیمالیشن کر رہا ہوں کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کچھ نہیں آیا ڈیمالیشن چل رہی ہے سموتلی اور انہوں نے پورا کوپریٹ کرنے کا کہا ہے ہمیں بندے بھی ملیں گے اور ظاہر سی بات ایک سرکاری پروسیجر ہے گاڑیاں بھی آئیں گی نفری بھی ملے گی ہمیں یقین دیانی کرائی ہے اور انشاءاللہ ملے گی اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہم اچھا پوزیٹیو ویزرل دیں گے جبکہ ڈریکٹر صدقان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ اسٹاف کی کمی ہے جس کے باعث آپریشن جو ہے سوسروی کا شکار ہو جاتا ہے اگر ہمیں مزید نفری دے دی جائے پولیس موبائلز دے دی جائیں یا مزدور دے دی جائیں تو ہم اس آپریشن کو مزید اس میں تیزی لاسکتے ہیں اور شہر میں جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز بلا تفریق کاروائی کی جائے گی اور کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور جو بھی کارے سرکار میں مداخلت کرے گا اس کے خلاف بھی سک کانونی کاروائی کی جائے گی جی کراچی سے ہی خبر دیں جس کے علاقے میں گزشتامہ ہونے والے دھورے قتل کی واردات کا معاملہ حل کر لیا گیا قاتل و مقتل دونوں سٹریٹ کرمنلز ہیں جن کا لوٹے ہوئے موبائل فونز کی تقسیم پر جھکڑا ہوا تھا جنیل جاوید کی رپورٹ برے کام کا برا انجام کراچی میں 23 جون کو مرنے والے دونوں افراد سٹریٹ کرمنلز نکلے پولیس نواردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا یہ جو دو ملزمان گرفتار کی یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں گولیاں چلائیں گے لیکن یہ سب ملوث ہیں تو جیسے یہ گرفتار ہوگا تو پھر صورتحال واضح ہوگی لیکن ابھی ہم نے ان کو گرفتار کیا ان کے پاس دو ویپن مرے ہیں ملزمان کے مطابق پانچ رکھنک گروہ میں موبائل فونز کی تقسیم پر جگڑا ہوا تھا پولیس نے ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا پسٹول اور مصرو کا موبائل فونز بھی برامت کر لیے جنید جاوید آج نیوز کراچی کراچی میں نیجی اسپتال کی مبینہ غفلت مبینہ غلط خون لگنے سے شادی کی پہلی سالگرہ پر لڑکی جانبہاک ہو گئی اہلے خانہ نے اسپتال کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آلہ حکام سے انصاف کی درخواست کر دی کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران شیخ کراچی کے علاقے کورنگی کی رہائشی پچیس سالہ انم مبینہ غلط خون لگنے سے جانبہاک ہو گئی کورنگی کے نیجی اسپتال میں ڈیلیوری آپریشن ہوا اہلے خانہ کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے خون کی بوتل لگائی تو انم کی حالت بگڑ گئی جنہ اسپتال لائے گیا تو معلوم ہوا کہ گردے فیل ہو چکے ہیں شوہر عبداللہ نے اسپتال کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فائل مانگنے جا رہے ہیں کوئی فائل نہیں دے رہے اب ہمارا سین گورنمنٹ سے آرمی چیف سے اور پاکستان چیف جسٹس سے یہی مطالبہ ہے کہ اسپتال کے خلاف جلسے دل ایکشن لیے جائے اور اس کو سیل کرا جائے گزشتہ سال چھ جولائی کو انم کی شادی ہوئی اور سالگرہ کے دن موت کی وادی میں چلی گئی جوہ سال انم کی موت کے بعد اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ غفلت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ ایسی امواد سے دوسروں کو بچایا جا سکے کیامران رحیم خان کے ساتھ کیامران شیئر آج نیوز کراچ سن پولیس کے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگانی کی تقریب ہوئی دو افسران کو ایڈیشنل آئی جی اور انیس افسران کو ایس پی کے بیجرس لگائے گئے وزیر اعلی ہاؤس میں منقضہ تقریب میں چیف سیکیٹری ممتاز شاہ اکیس میں ترقی پانے والے افسران غلام نبی میمن اور عمران یاقوب منحاز کو وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے بیجز لگائے جبکہ ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے انیس افسران کو بیجز لگانے کے بعد تمام افسران سے فرش ناسی کے حوالے سے حلف بھی لیا گیا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے ساتھ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور توقع ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری بغیر کسی دباؤ کے ادا کریں گے پانچ زیرو ریٹیڈ سیکٹر کی مقامی فروغ پر سیلز ٹیکس کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو تمام سنتیں بند ہو جائیں گی سنتکار کہتے ہیں آرڈر نہ ملنے کے باعث متعدد سنتیں بند پڑی ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سب در اپاس پانچ زیرو ریٹیڈ سیکٹر کی مقامی فروغ پر سترہ فیصد سیل ٹیکس کا نفاظ تاجر سر جوڑ کر بیٹ گئے کار ٹیکسوں کی وجہ سے سنتی عمل بحال رکھنا مشکل ہو گیا ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹری بند کرنے کے لیے فیننس کے ایڈوائزر جو بیٹے ہیں انڈسٹری بند کرنے کے لیے ہیں ایکسپورٹ ختم کرنے کے لیے ہیں سب ایکسپورٹر پریشان ہیں پورے ملک میں ایکسپورٹر شور مچا رہے ہیں پورے ملک میں ایکسپورٹر پریشان ہیں سنتکاروں نے کہا کہ حکومت جس قدر دیر سے فیصلہ کرے گی اتنا ہی ملک کو نخصان ہوگا آرڈرز ناملنے کے سبب ٹیکسٹائل پروسیسنگ آٹھ روز سے بند ہیں پروسیسنگ کی وجہ سے علومیں بند ہو گئی نیٹنگ فیکٹریاں بند ہو گئی پروسیسنگ کی وجہ سے سائزنگ بند ہو گئی پروسیسنگ کی وجہ سے ہمیں فینش ویبرک نہیں ملنا گارمنٹ والے بند ہو گئے توول آلے بند ہو گئے بیڈشیڈ والے بند ہو گئے رو مٹیریل ڈائیس کیمیکل اور دوسرے انڈسٹریل رو مٹیریل ہیں وہ رو مٹیریل نہیں دے رہے انڈسٹری آپ کیسے چلا ہو سنتکاروں نے مطالبہ کے کہ حکومت فوریڈ سیلس ٹیس تک ختم کرے تاکہ پردواری عمل بحال ہونے کے ساتھ برامدات میں اضافہ ہو سکے کراچی سمیت صبح میں جاری نرسز کے دھرنے کا معاملہ محکمہ صحت کے ذرائع کی مطابق اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران شیخ کی روپوٹ جو میرٹ پر ہوگا ترقی بھی اس ہی کی ہوگی پنجاب اور خیبر بخت انفاع کے مساوی سنگ کی نرسوں کو مراد بیقوانین کے مطابق دینے کا فیصلہ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق چار درجاتی فارمولے سمیت دیگر مطالبات کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا نرسز کی تعلیم کو مدے نظر رکھتے ہوئے پرموشن دی جائے گی دیگر علاؤنسز محکمہ صحت نے منظور کر لیے جبکہ شعبہ فائنانس نے روکے ہوئے ہیں سندھ حکومت نے محکمہ صحت کے پی کے اور پنجاب سے بھی رابطہ کر لیا دونوں صبحوں سے نرسز کو دی جانے والی مراد کی تفصیلات جمع کی جائیں گی کراچی پیس کلپ کے باہر پانچ روز سے نرسز کا اعتجاب جاری ہے جنہوں نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے لکھے ہیں کامران شیخ آج نیوز کراچی پاک بہریہ کے زیر انتظام دوسری چیرمن جوائن چیف آف ستاف کمیٹی اوپن ٹینس چیمپینشپ کا انعقاد پندرہ جولائی کو کراچی کھرکلب میں ہوگا ٹورنمنٹ ڈیریکٹر کموڈور حبیب الرحمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ چیمپینشپ 21 جولائی تک جاری رہے گی جس میں ملپھر سے ایک سو پچاس سے زائد کھراری شرکت کریں گے چیمپینشپ میں مردوں کی نو اور خواتین کی ایک کیٹگری میں مقابلے ہوں گے چیمپینشپ میں خصوصی افراد کے مقابلے بھی شامل ہیں کراچی میں نشتہ روٹ کی ادھوری تعمیر شہریوں کے لئے مستقل عذاب بن گئی ہے اعتراف کی عبادیہ ساس کے امراض میں مبتلا ہو رہی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے شکیل نقی کی رپورٹ میں کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکے اور انتظامی نا اہلی شہریوں کے لئے وبال جان بن گئی کئی ماہ سے تباہ حال نشتہ روٹ کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی کئی عرضیوں کے بعد انتظامیاں کو ہوش آئی تو گارڈن سے رسالہ تک روٹ بنا دی گئی پان منڈی تک سڑک اب بھی زیر تعمیر ہے شہری ازمائش ختم ہونے کے منتظر ہیں یہ کافی ٹائم سے چلنا ہے تقریباً ڈیٹھ سال ہونے کو آگیا ہے یہ ایک روٹ آدھا بنتا ہے اور آدھا نہیں بنتا اتنے ارتزہ خراب پڑھاوا ہے لوگ اتنی پریشانی ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ ایکشن لیں یا جل سے جل کام کروا ہے اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے حاصلے کا سبب بنتا ہے یہ سب عوام کو مشکلات سے نجات دلانے میں حکومت کی ادم دلچسپی ان کے دعویوں کی نفی کرتی ہے شکیل نکوی آج نیوز کراچی کراچی میں غلط سم سے گاڑیوں کی آمز روکنے لگانے کے لیے ٹائر کلرز ناکارہ ہو چکے ہیں ٹائر کلرز پر لاکھوں روپے کی لاغت آئی تھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خاور حسین شہری حکومت کی ایک اور کوشش ہوئی ناکام ٹریفک کو غلط سمٹ میں جانے سے روکنے کے لیے لگے ٹائر کلرز ہو گئے ناکارہ وجہ ایک ہی ہے ٹائر کلرز کی دیکھ بھال کرنے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی لاکھوں روپے مالیت کے یہ ٹائر کلرز غیر موسر ہو چکے ہیں لوگوں نے ایک بار پھر غلط رخ پر گاڑییں چلانا شروع کر دی ہیں ٹریفکل کار لوگوں کو روکنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں دوسری جانب شہریوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ یو ٹرنز پر لگے ٹائر سکلرز عوام کے تحفظ کے لیے تھے انہیں دوبارہ فال ہونا چاہیے میں سہاروں کو سہارا دیا لاوارسوں کا وارث بنے عبدالسطار ایڈی کو بچھڑے تین برس بیٹ گئے انہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کے خدمت کی ایڈی فاؤنڈیشن کی صورت میں ایڈی صاحب کمیشن جاری ہے سب سے کسی کے پاس جا کے مانگوں یہ بھی میری کوئی نیت نہیں تھی میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کو دینے والی بناوں ملنے کے نہیں نایا ایسا کہاں سے لاؤں کے تجھ سا کہوں جسے بے سہاروں کا سہارا تھا لاوارسوں کا وارث تھا عبدالسطار ایڈی انسانیت کا محسن تھا ایڈی صاحب نے انسانیت کے خدمت کا مشن ایڈی فاؤنڈیشن کی صورت میں شروع کیا یتیم بچوں کی کفالت کی بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کرائیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ان کا آشیانہ بنانے کے لیے سڑکوں پر بھیگ تک مانگیں لاوارس لاشوہ کفن دفن ہو یا زلزلے اور سہلاب کے متاثرین ایڈی صاحب سب سے پہلے مدد کو پہنچے ایک ایمبولنس سے سفر شروع کیا تو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بنا ڈالی جس کے پاس آج ہلیکاپٹر اور تیارہ بھی موجود ہے آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو یہ خادم انسانیت دنیا فانی سے کوچھ کر گیا زندگی میں تو ہمیشہ ناداروں کی مدد کی بعد انتقال اپنی آنکھوں کا نظرانہ دے کر کسی محتاج کی زندگی روشن کر گیا ایڈی صاحب اب دنیا میں نہیں لیکن ایڈی فاؤنڈیشن کی صورت میں ان کا انسانیت کے لیے شروع کیا گیا مشن جاری اور ساری ہے مٹاپے کا شکار نور حسن کی موت ماما بن گئی اسپتال انتظامیہ نے آئی سی ایو کے سامنے ہونے والے جھگڑے اور توڑ پھوڑ کو موت کی وجہ قرار دے دیا نور حسن کے لبائے کین ڈیڈ باڈی لے کر ساتھ کا بات چلے گئے لہور سے رپورٹ کر رہی ہے ہومابٹ 330 کلو وزنی صادقاباد کے رہائشی نور حسن کا 28 جون کو کامیاب آپریشن ہوا نور حسن کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آئیں آخر نور حسن کو اچانک کیا ہوا ڈاکٹر مواز کے مطابق نور حسن کو آپریشن کے بعد سانس میں دشواری کا سامنا تھا جس کے علاج کے لیے اسے آئی سی او میں ہی رکھا گیا ہسپتار انتظامیہ نے صبح کے وقت ہونے والی ہنگام آرائی اور ہارٹ اٹیک کو نور حسن کی موت کی وجہ کرا دیا ذاتی مولش نے انتظامیہ کے ساتھ ہاں میں ہاں بھی ملائی اور نہیں بھی کہا نور حسن کے لوحہکین کے مطابق نور حسن کی طبیعت دو دن پہلے خراب ہوئی لیکن گزشتہ رات ڈاکٹر نے اتمنان کا اظہار کیا تھا آٹھ بجے جیسے میں تو اندر پولیس والے کڑے تو کمرے یہ توڑ پڑ ہوئی ہوئی تھی یہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کیا ہوا یہ نہیں ہمیں پتہ ہمیں اندر میت کے ساتھ نہیں جانے دیا ہمیں صبح آٹھ بجے انہوں نے اپنا آئی سی او میں بلائے تو انہوں نے بولے کہ آپ کے ابو کو ڈیتھ ہو گئی ان کو ہارٹ ٹیک ہوئے بس ہم تو برباد ہو گئے ہیں کوئی ان کے لوحہ مارا اور کوئی بھی نہیں تھا سوہ آٹھ بجے لوحہکین کو نور حسن کے انتقال کا بتایا گیا ضروری کاروائی کے بعد نور حسن کی میت صادق آباد روانہ کر دی گئی ہما بٹ آج نیوز لاہور ہنٹاپی کا شکار نور حسن سے احتیاب ہو کر اپنے گھر جانے کے وجہے موت کے موں میں چلے گئے انتظامیہ نے موت کے وجہ آئی سی او میں ہونے والے لوحہکین کے جھگڑے کو قرار دیا جبکہ ہنگامہ رائے میں ملبس افراد کہتے ہیں نور حسن کی موت رات کے وقت ہوئی اور جھگڑا صبح ہوا تھا ڈاکٹرز اپنی غلطی چھپا رہے ہیں سادق آباد کا رہائشی موٹاپے کا شکار نور حسن دم توڑ گیا آخر ایسا کیا ہوا کہ تیزی سے سہدیاب ہوتا مریض جان کی بازی ہار گیا ہسپتال انتظامیہ نے واقعہ کا احوال بتانے کے لیے پریس کانفرنس کی اے ایم ایس ڈاکٹر رزوان سعید اور ڈاکٹر نیر کہتے ہیں آئی سی او میں تیہمینہ نامی مریض کی ہلاکت پر اہل خانہ کے جھگڑے میں عملہ ڈر کر غائب ہوا جس سے لائف سیونگ سپورٹس ہلیں اور اس دوران نور حسن دم توڑ گیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو ریکور کر رہے ہیں اور اس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کیا چین آف ایونٹ چاہاں کیسے شروع ہوا اور اس کا انجام ہوا یہ ڈیس کے اوپر ان کی کیوں ہوا مریضہ تیہمینہ کے اہل خانہ نے پریس کانفرنس کے دوران ہی ہنگام آرائی شروع کر دی ڈاکٹرز کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا نور کی موت رات کو ہوئی اور جھگڑا صبح ہوا انتقال کی اطلاع ملنے کے پانچ گھنٹے بعد نور حسن کی فیملی میت لے کر ہسپتال سے روانہ ہو گئی دوسری جانے پنجاب ہیلت کیر کمیشن نے نور حسن کی موت کا نوٹس لیتے ہوئے تین نکنی کمیٹی تشکیل دیتی ہے جو واقعی تحقیقات کے بعد رپورٹ پیش کرے گی آرمی چیف نے نور حسن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے آرمی چیف نے مرہوم کے لیے جنت الفردوس میں عالی مقام کے لیے دعا کی آئی اس پی آر کے مطابق نور حسن کو علاج کے لیے لہور کے پرائیوٹ اسپتال داخل کرایا گیا تھا انسان صرف کوشش کر سکتا ہے فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے آرمی چیف نے نور حسن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے آرمی چیف نے مرہوم کے لیے جنت الفردوس میں عالی مقام کے لیے دعا کی آئی اس پی آر کے مطابق نور حسن کو علاج کے لیے لہور کے پرائیوٹ اسپتال داخل کرایا گیا تھا انسان صرف کوشش کر سکتا ہے فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے دیکھیں خبر شامل کرتے ہوئے اہم خبر دیں آپ کو وفاقی قابینہ کا اجلاس